اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم چوتی چمات کی وینکاری اردو کے سبق نمبر آٹھ کی پڑھائی کریں گے کتائم کا سبق نمبر ترتالیس کو لیں گے ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ٹیلی فون پیارے بچوں کیا آپ جانتے کہ ٹیلی فون کیا ہے ٹیلی فون سکوٹلینڈ کے ایک بشندے گراہم بیل کی اجاد ہے جس سے اس وقت دنیا کے تمام لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور ٹیلی فون کے ذریعے ہم گھر پر بیٹے ہوئے چند منٹوں میں اپنے پیاروں سے بات کر سکتے ہیں اب ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں ٹیلی فون اب معاشرے کی لازمی ضرورت بن چکا ہے لازمی کا مطلب ہے اہم دفتر ہو یا کارہانہ فیکٹری ہو یا میل کو یا سعیدارہ نہیں جہاں ٹیلی فون نہ ہو بلکہ اب تو گھر کر ٹیلی فون استعمال ہوتا ہے یہ آج کی بہت بڑی سہولت ہے اس نے افراد کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا ہے ہم جہاں چاہیں معمولی رقم خرچ کر کے فورن باجیت کر سکتے ہیں معمولی کا مطلب ہے تھوڑی وقت کی بھی بچت ہوتی ہے سفر کی صحبت سے چھڑکارہ الگ صحبت کا مطلب ہے مشکل اتنی بڑی سہولت کا یہ ذریعہ کس نے ایجاد کیا ایجاد کا مطلب ہے نئی چیز بنانا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس محسن کا نام گراہان پیل ہے محسن کا مطلب ہے احسان کرنے والا جو سکوٹ لینڈ کا بہشندہ تھا بہشندہ کا مطلب ہے رہائی شریعہ رہنے والا پیارے بچو پہلے پیرا گراف میں ٹیلی فون کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹیلی فون معاشرے کی ایک اہم ضرورت بن چکا ہے گھر کر ٹیلی فون کا استعمال عام ہو چکا ہے اس نے افراد کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا ہے اس سے سفر کی مشکلات سے بھی جھوٹ کارہ مل گیا ہے اور تھوڑی سی رقم خرج کر کے ہم آسانی سے ٹیلی فون پر بات کر سکتے ہیں لیکن پیارے بچو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس ایجاد کرنے والے کا نام کیا ہے دنیا پر اس احسان کرنے والے کا نام گراہم پیل ہے جو سکوٹ لینڈ کا رہنے والا تھا دوسرا پیرا گراف شروع کرتے ہیں گراہم پیل بہرے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا بہرے کا مطلب ہے وہ لوگ جنہیں سنائی نہیں دیتا پڑھاتے ہوئے وہ جان چکا تھا کہ آواز کی لہرے کان کے نازک پردے سے کس طرح ٹکراتے ہیں اس نے کان کے پردے جیسی دو گول گول جھلیاں بنائیں جھلیاں جھلی کی جمع ہے اور اس کا آمانی ہے باریک پردے اور انہیں بجلی کی تار سے جوڑ دیا پھر اس نے ایک جھلی کے پاس کھڑے ہو کر کوئی بات کی اس سے لہرے پیدا ہوئیں لہرے جھلی کی سطح سے ٹکرائیں تو وہاں بھی ویسی ہی لہرے پیدا ہوئیں پھر وہی لہریں دوسری جھلی سے جا کر ٹکرائیں تو اس میں بھی لہرے پیدا ہوئیں جنہیں ہوا کی لہروں نے الفاظ میں بدل دیا سننے والے کو وہی بات سنائی دی جو پہلی جھلی کے پردے کے سامنے کہی گئی تھی گراہم بیل کا تجربہ کامیاب ہو گیا اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر مل گی پیارے بچوں دوسرے پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ گراہم بیل ایسے بچوں کو پڑھاتا تھا جنہیں سنائی نہیں دیتا تھا پڑھاتے ہوئے وہ جان چکا تھا کہ آواز کی لہریں کان کے نازک پردے سے کس طرح ٹکراتے ہیں اس نے کان کے پردے جیسی دو کول کول بھاریک جھلیاں بنائیں یعنی کہ بھاریک پردے بنائے انہیں بجلی کی تار سے جور دیا پھر اس نے ایک پردے کو جس کو کتاب میں جھلی کہا کیا ہے اس کے پاس کڑے ہو کر کوئی بات کی اس سے لہریں پیدا ہوئیں پھر وہی لہریں دوسرے پردے سے ٹکرائیں جنہیں ہوا کی لہروں نے الفاظ میں بدل دیا سننے والے کو وہی بات سنائی دی جو پہلے پردے کے سامنے کہی گئی تھی اس طرح گراہم پیل کا تجربہ کامیاب ہو گیا کتاب کا صفحہ نمبر چھالیس کھولیں گے گراہم پیل کو فوت ہوئے مدت گزر چکی مدت کا مطلب ہے عرصہ مگر اپنی اجاد سے اس کا نام آج بھی زندہ ہے اس نے بہت بڑی سہولت مہیا کی ہے مہیا کا مطلب ہے فراہم ہم دن پرار ٹیلی فون سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ٹیلی فون پر بات چیت کے عداب کا بھی خیال لگیں عداب کا مطلب ہے دور طریقے ٹیلی فون کا استعمال اس سے وقت ہونا چاہیے جب اس کی اشت ضرورت ہو اشت کا مطلب ہے نہائیت یا سخت خواہ مخواہ کسی کو ٹیلی فون کر کے تنگ کرنا نازیبہ حرکت ہے نازیبہ کا مطلب ہے نامناسب اس سے اپنا وقت ضائع ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی ٹیلی فون پر تمیز سے بات کرنا چاہیے فون پر رابطہ ہو جائے تو بات کا آغاز السلام علیکم سے کرنا چاہیے جس شخص سے آپ مخاطب ہوں مخاطب ہوں یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کو نہ جانتا ہو یا وہ آپ کی آواز نہ پہچان سکے تو پہلے اسے اپنا نام بتائیں اور تھوڑا تعریف کرائیں تعریف کا مطلب ہے پہچان بتانا دوسرے کی بات کو غور سے سنیں تاکہ اپنی بات کو دہرانا نہ پڑے اور بات کا جواب سلیقے سے دیں پیارے بچو ان دو پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ گراہم بیل کو فوت ہوئے عرصہ گزر چکا لیکن وہ اپنے نام کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے ہمیں چہیے کہ ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے چل اداپ کا خیال رکھیں جب بہت ضروری ہو فون کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کو بلا وجہ فون کر کے تام کرنا نامنا سے بات ہے اس سے وقت ضائع ہوتا ہے فون پر بات کرتے ہوئے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں وہ پہلے اسے السلام علیکم کہیں اور جس پر شخص سے آپ مخاطب ہیں اسے اپنی پہچان بتائیں دوسروں کی بات کو غور سے سنیں اور بات کا جواب سلیقے سے دیں اگر آپ شروع کرتے ہیں ٹیلی فون پر تبیل گفتگو نہ کریں تبیل کا مطلب ہے لمبی غیر ضروری بحث بھی مناسب نہیں ضروری ضروری بات کریں بہتر یہ ہوگا کہ ٹیلی فون کا نمبر ملانے سے پہلے سوچ لیے جائے کہ کرنے کی کیا کیا ضروری باتیں ہیں اس سے وقت ضائع نہ ہو نہ حق کسی کا نمبر نہ ملائیں اس سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے کوئی آپ کو فون پر پریشان کرے تو اسے نرم لہجے میں اس حرکت سے روکیں اس کی حوصلہ آپ ضائع نہ کریں حوصلہ ضائع کا مطلب ہے حمد بڑھانا وہ پھر بھی باز نہ آئے تو محکمہ ٹیلی فون سے اس کی شکایت کی جا سکتی ہے پیارے بچوں ان تو پر اب آپ میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹیلی فون پر مختصر بات کریں بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کیا بات کرنی ہے اس سے وقت ضائع ہونے سے بچائے کا اور فون پر ضروری بات کریں بلا وجہ کسی کا نمبر ملا کر اسے پریشان نہ کریں اگر کبھی کوئی ایسا کرے تو آپ اسے طریقے سے سمجھائیں کہ یہ غلط حرکت ہے اور اسے اس حرکت سے روکیں اور اس کی حمد نہ بڑھائیں لیکن پھر بھی اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ محکمہ ٹیلی فون سے اس کی شکایت کریں اب ہم اس کے مشک پر آئیں گے سب سے پہلے ہم اس کی الفاظ مانی جانیں گے مخاطب جس سے بات کی جائے ایجاد نئی چیز بنانا نئی بات تیدا کرنا سعوبت کٹھن وقت آفت تکلیف محسن احسان کرنے والا مہربانی کرنے والا تعبیر خواب کی حقیقت بیان کرنا اب ہم اس کی سوال جواب پر آئیں گے سوال علیف ہے ٹیلی فون کی کیا اہمیت ہے اس کا جواب ہے ٹیلی فون معاشرے کی لازمی ضرورت بن چکا ہے دفتر ہو یا کارخانہ مل ہو یا فیکٹری کوئی احسان دارہ نہیں جہاں پر ٹیلی فون نہ ہو سوال نمبر دو ہے موجت نے ٹیلی فون کیسے ایچاد کیا اور اس کا تجربہ تفصیل سے بیان کریں تو پیارے بچوں ٹیلی فون کا اور اس کا جواب ہے کہ ٹیلی فون کے موجت یعنی کہ گراہم بیل نے کان کے پردوں جیسی دو باری چھلیاں بنائیں پھر انہیں بجلی کی تار سے جور دیا پھر ایک گول چھلی کے پاس کڑے ہو کر کوئی بات کی اور اس سے لہریں پیدا ہوئیں یہ لہریں جھلی کی سطح سے ٹکرائیں تو وہاں بھی لہریں پیدا ہوئیں پھر وہی لہریں دوسری جھلی سے ٹکرائیں تو اس میں بھی لہریں پیدا ہوئیں جن کو ہوا کی لہروں نے الفاظ میں بدل دیا سوال نمبر جیم ہے ٹیلی فون کا موجت کون تھا اور کہاں کا بہشنطہ تھا تو اس کا جواب ہے ٹیلی فون کے موجت کانان گراہم بیل تھا اور وہ سکوٹ ٹینڈ کا رہنے والا تھا سوال نمبر دال ہے ٹیلی فون پر گفتگو کے عداب کیا ہیں تو اس کا جواب ہے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے چند عداب کا خیار رکھیں کفتگو ٹیلی فون تبھی کریں جب بہت ضروری ہو بلا وجہ دوسروں کو فون کر کے وقت ضائع نہ کریں بات کا آغاز السلام علیکم سے کریں دوسروں کی بات غوش سے سنیں سلیکے سے جواب دیں اور کفتگو لمبی نہ کریں اس کے بعد سوال نمبر دو ہے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں تو پہلا لفظ ہے ضرورت ہمیں دوسروں کی ضرورت کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے اجاد ٹیلی فون کے اجاد کرنے والے کا نام گراہم بیل ہے لہرے فون پر بات کرتے ہوئے ہوا میں لہرے پیدا ہوتی ہیں تعبیر علامہ اپال نے جو خواب دکھا اسے تعبیر مل گئی حرکت ہمیں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کے بعد ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے سوال نمبر تین ہے اعراب لگائیں پہلا لفظ ہے شکایت شین کے نیچے زیر کاف کے اوپر زبر علیف کے اوپر جزم یا کے اوپر زبر تا کے اوپر جزم سہولت سین کے اوپر زبر ہا کے اوپر پیش باو کے اوپر جزم لام کے اوپر زبر تا کے اوپر جزم ساو بات سواد کے اوپر زبر آئین کے اوپر پیش باو کے اوپر جزم با کے اوپر زبر تا کے اوپر جزم محسن میم کے اوپر پیش ہاں کے اوپر جزم سین کے اوپر زبر نون کے اوپر جزم مناسب میم کے اوپر پیش نون کے اوپر زبر علیف کے اوپر جزم سین کے نیچے زیر پا کے اوپر جزم اس کے پاس وقت پک ہے سوال نمبر ایک ہے خالی جگہ پور کریں پہلے پچھو پہلے آ رہا ہے کہ ٹیلی فون اب معاشرے کی لازمی ڈیش بن چکا ہے تو یہاں پر کیا آئے کا ٹیلی فون اب معاشرے کی لازمی ضرورت بن چکا ہے اب تو گھر گھر ٹیلی فون ڈیش ہوتا ہے تو پیارے پچھو یہاں پر خالی جگہ میں کیا آئے کا ہم لوگ پہلے پڑ چکے ہیں اب تو گھر گھر ٹیلی فون استعمال ہوتا ہے ہم جہاں چاہیں معمولی رقم خرش کر کے فوراں ڈیش کر سکتے ہیں تو پیارے پچھو خالی جگہ میں آئے کا ہم جہاں چاہیں معمولی رقم خرش کر کے فوراں بات کر سکتے ہیں ٹیلی فون پر طبیل ڈیش نہ کریں ٹیلی فون پر طبیل گفتگو نہ کریں کتاب کا سفر نمبر چیلیس کھولیں گے بات کا آغاز ڈیش سے کرنا چاہیے بات کا آغاز السلام علیکم سے کرنا چاہیے سوال نمبر دو ہے ان الفاظ کی جمع لکھیں جیسے شکایت سے شکایات پیارے پچھو یہاں پر واحد لکھے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے جمع بتانے ہیں تو پہلا لاس لکھاوا ہے ضرورت اس کی جمع ہے ضروریات ایجاد ایجاد کی جمع ہے ایجادات سہولت سہولت کی جمع ہے سہولیات حرکت حرکت کی جمع ہے حرکات تجربہ تجربہ کی جمع ہے تجربات وقت اور وقت کی جمع ہے اوقات سوال نمبر تین ہے ان لفظوں کو تہچی ترتیب سے لکھیں سعوبت سہولت تابیر ایجادات مہیا اشد پیارے پچھو ہم نے انہیں حروف تہچی کی ترتیب سے لکھنا ہے جیسے کہ حروف تہچی میں سب سے پہلا لفظ علیف آتا ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے لکھیں گے ایجادات اس کے بعد علیف کا ہی لفظ آ رہا ہے اشرت دوسرے لفظ آ رہا ہے تا سے تابیر اس کے بعد حروف تہجی میں تیسرے لفظ آ رہا ہے سین سہولت پانچوں میں آ رہا ہے سوال سے سعوبت اور حروف تہجی میں سب سے آخری لفظ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے محیہ سوال نمبر چار ہے ان الفاظ کے اُلٹے لکھیں سہولت مشکل یا رکاوٹ کیونکہ سہولت کا مطلب ہے آسانی کامیاب ناکام بچت فضول خرچی موجود کا اُلٹ ہے غائب نازک سخت فائدہ بے فائدہ سوال نمبر پانچ ہے سبق میں سے آٹھ ایسے لفظ لکھیں جن میں کوئی نکتہ نہ ہو تو پیارے پچھو یہاں پر جو ہم نے ڈونٹ کے لکھے ہیں لفظ وہ ہیں دوسرے محکمہ گراہم کول مل ادارہ معمولی اور ستہ سوال نمبر چھے ہے ٹیلی فون کے پانچ فائدے لکھیں پہلا فائدہ جو میں نے لکھا ہے ٹیلی فون کے ذریعے ہم اپنی اور تفریحی مقامات کی تصویریں بنا سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے ہم چند منٹوں میں ایک دوسرے کا حال احوال جان سکتے ہیں ٹیلی فون کی وجہ سے ہم سفر کی صحبت سے بچ گئے ہیں ٹیلی فون کارخانوں ملوں اور ٹکٹوں میں بھی استعمال ہو رہا ہے ٹیلی فون کی بدولت ہم باہر کے ممالک میں موجود اپنے پیاروں سے بات کر سکتے ہیں سوال نمبر ساتھ ہے ٹیلی فون ایک ایسی اجاد ہے جو انسانی زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہے ایسی چھے اجادات کے نام لکھیں پہلا لفظ میں لکھا ہے کمپیوٹر دوسری اجاد ٹیلی ویژن ہوای جہاز ریڈیو فریج انٹرنٹ پیارے بچو آپ یہاں پر اپنی مرزی سے بھی کوئی اجاد لکھ سکتے ہیں اس کے بعد قوائد ہے اسم ذات اسم ذات وہ اسم ہے جو ایک جیسی چیزوں کا مشترک نام ہو جیسے کتاب کلام شہر گاؤں پہاڑ وغیرہ اسم استفہام اسم استفہام وہ اسم ہے جو کچھ پوچھنے کے لئے بولا جائے جیسے کیا کیوں کس کہاں کدھر وغیرہ سوال ہے کہ سبق میں اسم ذات اور اسم استفہام تلاش کر کے لکھیں اسم ذات جو کتاب کے اندر موجود ہیں ٹیلی فون تار بجلی جلی اور استفہام کیا کس کتاب کا سفہ نمبر اٹھالیس کھولیں گے پیادے بچو یہاں پر خش خطی ہے آدمی یہ کرنی ہے اس کے بعد سرگرنی ہے اپنی کابی پر ٹیلی فون کی سہولت پر نوٹ لکھیں اور اس خاکے میں رنگ بریں تو یہ خاکہ بنا ہے آپ نے اپنی کابی پر ٹیلی فون کے بارے میں نوٹ بھی لکھنا ہے اور اس خاکے میں رنگ بھی برنے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے آج 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 سب